یوپی سرکار کے کیبنیٹ مندری سوامی پرساد موریہ سے جنتندر ٹی وی کے سمواد آتا آمید چودری نے بات کی انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی کی جیت کے لیے پارٹی کا شیر سنیترت ذمہ دار ہے موڈی جی کی سنامی میں گڑ بندھن چل نہیں پایا یوپی سرکار کے کیبنیٹ مندری سوامی پرساد موریہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ کی بیٹی چناؤ لڑی بداییوں سے اور گڑ کہا جاتا تھا سماجواتی پارٹی کا اس کے لئے کو دوست کیا ہے اس میں کوئی دور ہے نہیں بداییوں جیسی لوگ شبہ کو جیتنا ہے یہ بہت آثار نہیں تھا لیکن چونکہ میں شنگرش میں ہی پیدا ہوا ہوں شنگرش کے چلتے ہی آج ہی سوچائی پر پایا ہوں اس لئے کسی بھی شنوطی کو میں بہت ہی سہج روپ سے سوئی کار بھی کرتا ہوں اور یہ اتفاق ہے کہ جب بھی بیپنیر پرشتیاں ہوتی ہیں تب میرے بیجا پرچھن درود لہ رہاتا ہوں اور اسی کرم میں بدایوں لوگ شبہ میں بھی میں بیجا پرچھن نہ رہا اس کے لئے میں بدایوں لوگ شبہ کی جنتہ کو بہت بہت دھنباد اور بہت ہی بھی دیتا ہوں ساتھ ای ساتھ اپنے راشتی نیتتو مانی مودی جی اور مانی امیش شاہ صاحب جنہوں نے پردیبھا کا آکھلن کر میری بیٹی ڈاکٹر سمیترہ مورے کو بدھائیوں لوگ شبہ پرتیاشی بنایا بشیش روپ سے بدھائی کی پاتھ وہ ہے جنہوں نے دھرمیندر یادوں کو پٹھنی دینے کے لائک ایک سپاتھ پرتیاشی ڈھوڑا اور کامیابی بھی پائی سفلتہ ملی بیجے پرچھن بھی لے رہی اور اس سماجبادی پارٹی کے گھڑھ اور کلے کو دھست کر کے صحیح مانے میں لوگ تندر کا جھنڈا بھلن کیا ہے ترپردیش کی بات کرنا تو یہاں بھی کافی سیٹے جیتی ہیں لیکن پچھلے دوزار چودہ کے چناؤں سے اس بار سیٹے کم رہ گئے ہیں اس کے پیچھے کی کیا بجہ مانتے ہیں دوزار چودہ میں سپا بسپا دونوں الگ الگ لڑے تھے اس بار گھڑ بندھن کے مادم سے دونوں ایک ہو کر کے لڑے ہیں تو سوہائی گروپ سے اس گھڑ بندھن کا فائدہ بسپا نیتہ مانتی جی کو ملا اکھلے شادو جی تو دوزار چودہ میں بھی پانچ پر تھے اس بار بھی پانچ پر ہیں لیکن چونسٹھ سیٹ اس کے باوجود بھارتی جنتہ پاٹی کی جھولی میں آئی جو موڈی جی کے نام اور موڈی جی کے کام پر اتر پردیش کی جندہ نے جھوم کر کے اڑ دیا اکیلے اکیلے لڑتے تو جیرو پراؤش ہوتے گھڑ بندھن بنانے کے بعد اپنی عجت بچانے میں تھوڑا سا یہ کام ہے اب ہو یہ اتر پردیش کی بات کی جائے تو پچھلے بھی چناؤں اپنے دیکھوں گے کافی سمجھ سے راجنیتی میں جاتیقت آدھار پہ جو ووٹ ہے وہ ووٹ یہاں ڈلتا تھا اس بار جاتیقت آدھار پہ ووٹ دیکھئے جاتیاں پہلے بھی تھیں جاتیاں آج بھی ہیں وہ ساماجی سچنا ہے وہ ہے اور رہے گا جاتی اور دھرم کے مدے پہ راجنیت کرنے والی پارٹیاں کا بھوشی بہت چھین ہوتا ہے الف ہوتا ہے ایک بار راجنیت چلے گی دو بار چلے گی لیکن بار بار جاتی اور دھرم کے نام پر لوگوں کو گمرا نہیں کیا جا سکتا سلام سے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ سوامی پرساد موریا جی تھے جن کا کہنا ہے کہ یوپی میں ہوئے گھڑ بندن کا سب سے زیادہ پھائدہ مایابتی کو ملا ہے آمیت چودری جنتندر ٹی وی دلی